وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر روس پہنچ گئے ائرپورٹ پر وزیر اعظم کا استقبال روس کی ڈیپٹری وزیر خارجہ نے کیا وزیر اعظم کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے کل بالمشافہ ملاقات ہوگی اپوزیشن لیڈر شہیبا شریف کے گھر پر بڑی سیاسی بیٹھک پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری اور سربرا پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمن کی شرکر تحریک ادم اعتماد اور لانگ مار سمیت دیگر آپشنز پر غور حکومت اتحادیوں کے مطالبات کے مطالب بھی سوچا گیا نون لیگ اور جمعیت فوری انتخابات کے ہامی آصف علی زرداری نہ مانے سربرا پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمن کی حکومت اتحادی چودری برادران کے گھر آمد چودری شجاعت حسین کی عیادت کی ذرائع کے مطابق تحریک ادم اعتماد پر باچے ملک کی مجموعی سیاہ سے صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہماری بیٹھکوں کا مقصد عوام کی ناہل ٹولے سے جان چھڑانا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اور انگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں ہم اگر حکومت پر تنقید کریں تو سزا لیکن وہ خود تضحیق کریں تو کوئی نہیں پوچھتا ہمارے عرقین کہیں بک نہ جائیں اپوزیشن خوف کا شکار ہو گئی تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر حضب اخلاف نے اپنے ممران سے دستخد لینا شروع کا دیئے اپوزیشن کا چوبیس حکومتی عرقین کے حاصل ہونے کا بھی دعویٰ امران خان کے خلاف الٹی گنتی شروع ہو چکی لیگی راہنما ایسن اقبال کا دعویٰ کہتے ہیں امران خان کی پانچ انگلیاں کرپشن میں دنسی ہوئی ہیں وزیراعظم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں اپنا علاج کروائیں روس یوکرین کی شیدگی سے عالمی مارکٹ میں تیل مہنگا چیئرمن اگرہ نے یکم مارچ سے پیٹرل کی قیمتیں بڑھانے کا اندیا دے دیا مسرور خان کہتے ہیں بارہ ہفتوں میں تیل کی جو قیمت بڑی ہے اس کی نظیر نہیں ملتے پیکا آرڈیننس سیکشن بیس کے تحت گریفتاریاں مت کریں اسلامباد ہائی کورٹ نے حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ میں درہمیم کے خلاف پی ایف یو جے کی درخواست پر سمات کل تک ملتبی کر دی اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزیر ادلاعات پر واجہ دے کی ناہیلی کے درخواستیں خارش کر دی عدالت نے کہا کہ اپنے سیاسی معاملات خود نمٹائیں ہمارا وقت برباد مت کریں سابق وزیر خزانہ اسحاقڈار کا گھر فوری نلام کریں نیب کا ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو مراسلہ بنگلے کی نلامی کی صورت میں آمدن سے زائد اسا سجوات کے کیس میں نیب لاہور کی اسحاقڈار سے یہ دوسری بڑی وصولی ہوگی پاکستان بیپلس پارٹی کے سنیا راہنما سینیٹر رحمان ملک ستر ورس کی عمر میں انتقال کر گئے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک وفاقی وزیر داخلہ رہنے والے سینیٹر رحمان ملک نے سوگواروں میں بیوہ اور دو بیٹے چھوڑے ہیں پی ایس ایل ساتھ کے فائنل تک رسائی کی جنگ لاہور کے قلندر اور ملتان کے سلطان آج پھر آمنے سامنے دونوں کپتانوں شاہن شاہ فریدی اور محمد رزوان کے جیت کے دعوے ملتان کے ٹیم ڈیورٹ کرونا مصبت آنے کے باعث ٹیم سے باہر چھوڑ کر جانے والے واپس آنے لگے ایلیکس ہیلز کی اسلامباد یونائٹیڈ میں واپسی انگلیش پرکیٹر ایلیکس ہیلز نیجی مصروفیات کے باعث پی ایس ایل سیون چھوڑ کر چلے گئے تھے موسیقی